بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو روکی کچن گارننگ کیسے آپ سب امیدہ سب ہری ایسے ہوں گے تو لیڈیا میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ یہ میں آج بنا رہی ہوں مرگاپی پلاو یہ دیکھیں یہ مرگاپی مجھے آئیے میرے ایک بہنوئی ہیں مطلب ان کو شکار کا بہت زیادہ شوک ہے تو وہ شکار کرنے کے لئے تو انہوں نے یہ میرے لئے بھیج دی ہیں وہ پہلے بھی جب بھی ہر سردیوں میں جو بھی شکار کرتے ہیں تو ہمیں ضرور بھیج دیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں تو اس کے لئے انگریڈیس چیک کر لیں یہ ون کے جی کے قریب یہ مرگاپی کا گوشت ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے دو چمچ اس میں یہ لسند رکھے جائیں گے چار پانچ ہری میرچے کے مارٹر ہے یہ ڈرائے والے سپائسز ہیں اس میں بھاگیاں کے پھول ہے اور بڑی الائچی ہے دارچین ہی ہے اور لسند کے جویں ہیں اور یہ ازیرا ساتھ میں کڑی پتہ ہے میں فریش کڑی پتہ ایسے ڈالوں گی کیونکہ یہ بہت تھوڑا سا ہے اور ساتھ میں گرم مسالہ ہے یہ ہلدی ہے ایک ٹی سپون ہلدی ہے ایک چمچ نمک ہے اور ایک ہی چمچ جس میں لالویج جائے گی اور یہ دھنیا بودین ہے اور یہ دو گلاس چاول ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو میں پہلے پریشر میں تھوڑا سا نہ اس کو بھائی کر کے اس کی یہنی بنا لیتی ہوں سب سے پہلے اس میں یہ مرکابی کا گھوٹس ڈالوں گی پھر ہم اس میں نمک ڈالیں ایک چمچ اس میں نمک جائے گا باقی یہ جتنے بھی ڈرائے سپائسز ہیں یہ سارے اس میں جائیں گے پھر اس کو بند کر دیتے ہیں یہ میں فریش کرڑی پتے لے آئیں ہوں مرسوں کو میں نے کارٹ لیا یہ پدینے کو بھی میں نے بری کارٹ لیا اور چماتر کو بھی بری پری کس اس میں کارٹ لیا تو پین ہمارا گرم ہو گیا اب ہم اس پر ڈالیں گے آئیس ایک کپ آئیس میں ڈالیں گے اس میں اس میں ڈالیں گے پیاس اور کارٹ ل practiced ہمیں اس میں ڈال رہی ہوں زیرا ہمیں اس میں ڈال رہی ہوں ہریں کری پتے ہیں دیار ہوں اس میں تاؤ رہار ہیں پیاس کو ہلکا سا براون کر لیتے ہیں زیادہ ڈاز براؤنی کرنا ہے پیاز کو ہمیں گا سب جو کلیور ہے اس میں بہت ہی مزے کا آتا ہے بڑا سرونگ آتا ہے اس لئے گھڑی کتا ہے ہمارے ہمارے لائٹ براؤن ہو گئے زیادہ براؤنی کرنا اب ہم اس میں ڈالیں گے سب سکالے سبزلی سے سب سے گھنے گا سب سے گھنے گا سب سے گھنے گا ٹھوٹی سی جائے گی اس میں دے گھر میں ملتے ہیں دادر میرچے ہیں تھوڑی سی کیونکہ مجھے ذرا سپائیسی سا پلاہوکنا ہے اس لئے میں دادر میرچے بھی ڈالی میرچے اور دادر میرچے کھوڑی سی جائے گی اس میں یہ کالی میرد اور باقی سارے یہ والی سپائیس جائیں گے یہ جو میں آپ کو دکھائیں ہیں میں تھوڑا سا پانی نہ دیں گے اس کے لئے ساکر مصالے جو سارے ہیں وہ اسی طرح سے نیک کھول جائیں اب اس میں جائے گا یہ لکھ سوڑا بھائی کر لیا تاکہ اس کی یہ ہنی کڑی مانج ہے یہ گوشت اب میں اس میں ڈالیں گے یہ ہنی ماری ریڈی ہو گئی ہے اس کو چھان کے ہم اس میں ڈالیں گے ہلے کی گوشت ڈال کے تھوڑا سا دھون لیتی ہیں لسہ نظرک اس لئے میں نے اینڈ پہ ڈالا تھا کیونکہ اس کا گوشت ڈالنا تھا لسہ نظرک سے اس کی جو سمیل ہے وہ ہتم ہو جاتی ہے گوشت کی بھی کوئی بھی کسی قسم گلی ہو گی اس کو تھوڑی بھی دھون لیتی ہیں اس کو میں نے اچھی طرح سے بھون لی ہے یہ دیکھیں آئل سارا اوپر آگیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو میں یہ ہنی کیار کی تھی اب ہم یہ ڈالیں اس میں ہم اس میں یہ ہنی ڈال دیں گے یہ سارا اوپر آگیا ہے میں نے دو گلاس چاول بنا رہی ہے ہم نے اس لئے چار گلاس پانی ڈال دیا تھا یہ ہنی بنانے کے لئے اب وہ ہی پانی میں نے اس میں ڈ کیا اور پانی کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھائل آتا ہے تو پھر ہم اس میں چاول ڈال دیتی ہیں اب ہم اس میں چاوڑ ڈال دیں گے چاوڑ ڈال دیئے اس کا نمک چک کر لیتی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اب میں اس کو کور کر دیتی ہے اب ہم ملتے ہیں نیکس ٹپ پر پانی مارا ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو دم والی پوسیشن میں یہ آگیا ہے اب ہم اس کو دم لگائیں گے اس سے پہلے میں اس کے پر یہ چھڑے گوں گی دھنیا اور پدینا ہم اس کو پانچ یا دس منٹ پر دم پر رکھیں گے تو پھر یہ میڈی شوڑ کر کے آپ کو دکھاتے ہوں بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے ابھی میں نے اس کے یہنی پییا یقین کریں بہت ہی مزے دار تھی پلاو سوچیں پھر کتنا مزے کا ہوگا ہم ہمارا لگ گیا پلاو ہمارا ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا مرگابی پلاو بن کے ریڈی ہو گیا آج ویسے بھی جمعت المبارک تھا تو میں نے تھوڑی سی پرپیشن اور کر رہی ہے ساتھ میں یہ میں نے بنا رہی ہے شامی اور سیلیب بنا رہی ہے ساتھ میں رائتہ پلاو کے ساتھ رائتہ سے ضرور ہوتا ہے تو بہت ہی مزے کا بنائے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیک ریسپی کے ساتھ اوکے لافیز